پنتالیس سو روپے میں آتا کیا ہے صرف پنتالیس سو روپے میں کوئی کاروبار آج کے دور میں کیسے شروع کر سکتے ہیں کاروبار کیسے کریں گے مال بیچیں گے کہاں کہاں پر پنتالیس سو روپے لگا کر مال بنائیں گے کیسے ادھار ہو گیا تو پارٹی پیسے نہ دے تو کاروبار کیسے چلے گا دوستو پریشان نہ ہو ذرا بھی گھبرائیں نہ نہ تو مال آپ ایسے کسی کو دے دیں گے اور نہ مال تیار ہونے کے بعد کہیں بیچنے جانا پڑے گا مزہ تو تب ہے لوگ آپ کے پاس آ کر خود مال اٹھا کر لے کر جائیں اور جتنے کام مال اٹھائیں یا خریدیں وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں پکڑا کر جائیں کہ سردی کا موسم ہے سیزن ہے تو مہربانی جتنا بھی مال بناو ہمیں دینا ذرا ہم بھی سیزن لگا اگر اچھی خاصی اماؤنٹ کما سکیں ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کاروبار کرنا کیا ہے یہ کام آپ دو طریقوں سے کریں گے ایک وہ جس میں نہ تو آپ کو کوئی بجلی کا بل دینا پڑے گا اور نہ زیادہ جگہ درکار ہوگی پانچ یا دس مر لے اور اس کے ساتھ نہ آپ لوگوں کو بندے رکھ کر کام کروانا پڑے گا باقی آپ کی خود کی مرضی ہوگی لیبر رکھ کر کام کروانے کی اور وہ بھی صرف پنتالیس سو روپے لگا کر آپ لوگوں نے اس انتہائی چھوٹی سی مشین کو مزاق نہیں سمجھنا یہ مشین مہانہ لاکھوں کما کر دے گی ویسے تو اس مشین کے ساتھ ہینڈل لگا ہوا ہے جسے گھما کر آپ ٹوپیاں بنیان جرسی مفرل سویٹر بنا سکتے ہیں اگر ہینڈل کی جگہ پر آپ تھوڑی سی آٹی نیشن کروا کر موٹر لگوا لیں تو اس سے زیادہ کونٹیٹی میں آپ مال تیار کر سکیں گے یہاں تک کہ آپ مال تیار کر کر کے تھک جائیں گے آپ سے مال پورا نہیں ہوگا صرف پنتالیس سو روپے کی اس چھوٹی سی مشین کے ساتھ رام ٹریل دھگا وہ آپ فیصلہ باز سے یا کسی ٹیکسٹیل فیکٹری سے خریدیں فیکٹری ریٹ پر تو آپ کو زیادہ اچھا ریٹ مل جائے گا اور آپ کا منافع بھی زیادہ انکریز ہوگا اگر آپ مارکٹ سے کسی ہول سیلر سے پرچیس کریں گے تو آپ کو فیکٹری کی بنسبت مہنگا ملے گا تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے اپنے گھر کے ایک کونے میں یہ مشین لگاؤ کام شروع کرو اور گھر بیٹھے کماؤ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ بڑے لیول پر یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں بڑی مشین لگانا چاہتے ہیں تو یہ مشین بھی آپ گھر میں لگا سکتے ہیں یہ آپ کم از کم ایک لاہ پچاس ہزار تک استعمال شدہ مشین خرید سکتے ہیں جو کہ آپ کے گھرے لو میٹر پر ہی چل جائے گی اور آپ یہ والی مشین بھی گھر کے ایک کونے میں لگا سکتے ہیں اور گھر کے تمام افراد مل کر کام کریں تو آپ گھر سے ہی اس فیکٹری کا آغاز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ کما کر دے گی ہمارا کام تھا آپ لوگوں کو بزنس آئیڈیا دینا تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے گھر بیٹھے اور باعزت روزگار آپ کما سکتے ہیں اور نقصان کی بات کریں تو بھائی میرے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے نقصان انسان کو تب ہی ہوتا ہے جب وہ لالچ کرتا ہے لوگوں کو مال ادھار دیتا ہے بلٹو بلٹ چلتا ہے یا ایسی پارٹیاں جو آپ سے زیادہ ریگولر مال اٹھا رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ سے جب دوبارہ مال لیتی ہیں تو آپ لوگوں کو پیمٹ اس طرح نہیں کرتی جیسے پہلے کر رہی ہوتی تھی اسی طرح آپ لوگوں کا پیسہ مارکٹ میں زیادہ انویسٹ ہو جاتا ہے ریکاوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کا کاروبار اور رمپ ٹیئر پرچیز کرنے میں مسئلے آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کاروبار آہستہ آہستہ نقصان کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس چیز سے آپ لوگوں نے خاص پرہیز کرنا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بزنس آڈیا بہت پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ